تو مرنا حق ہے اپنی آخرت کی تیاری کرو بغیر داڑیاں رہتے ہو بعض تو وہ ہو گئے جو عمر کے اس حصے میں پہنچے اب تو موت آنی ہی ہے موت کا کسی کے لیے جوانی اور بچپن اور بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے مگر بڑھاپا آ گیا تو اب تو تمام باتیں پوری ہو گئی اب تو موت آنی ہی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ داڑی منڈاتے ہیں داڑی منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو تب کریں گے جب حج پہ جا کر آئیں گے داڑی تب رکھیں گے تب رکھیں گے جب یہ ہو جائے گا اتنے میں موت آ جاتی ہے بغیر داڑی چلے جاتا ہے تو یہ کام کون کرنا ہے مسلمان ہو کہتے ہیں بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نوکریہ نہیں ملتی میں نے کہا جن کی داڑی ہیں ان کے گھر نہیں چلتے داڑی ہیں ان کے گھر نہیں چلتے داڑی کا تعلق رسک کا تعلق داڑی سے کیسے تم داڑی رکھو رسک دینا رب کے ذمہ دار اس کے ذمہ کرم پہ اور اس سے بہتر رسک اتا کرے گا داڑیاں رکھنے پر بعض لوگوں کا یہ ہو گیا کہ شادیاں نہیں ہوتی ہے لڑکیاں نہیں دیتے کیونکہ تم نے اپنی بچیوں کی منٹیلیٹی وہ بنا کر رکھ دی تم نے کبھی سکایا نہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو رکھا ہے کبھی اپنی بچیوں کو نہیں سکایا کبھی اپنے بچے کو نہیں کہا بچہ رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے یہ عمر نہیں ہے داڑی رکھنے کی یہ تو ہماری قوم کی منٹیلیٹی ہو گئی کفاروں کے طریقے پر عمل کرو اور پھر یہ امید رکھو کہ یہ بچہ مجھ سے وفا کرے گا تو وہ بچہ بھی وہی کرے گا جو تم نے اس کو سکھایا ہے کہ بڑا پہ میں پہنچو گے کہ وہ ہی تمہیں اپنے گھر کے باہر رکھ دے گا اور پھر بعد میں کوستے بیٹھے ہو کہ اولاد ایسی ہے اولاد پوچھتی نہیں ہے کوئی آئے پیر صاحب آئے تو دعا کروا ہو کہ حضرت میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے میں نے کہا تو نے اس کو تعلیم کیا دی تھی تعلیم دی تھی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا ماں باپ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا پر نہا ہے تعلیم دی تھی نہیں دی اور آج جب تعلیم نہیں دی تو پھر ببول بونے کے بعد میں گلاب کی پھول کی امید کرنا ہی بے وقفی ہے نا بویا ببول تھا اور کہتے ہو گلاب کا پھول ملے تو یہ نہیں ہوگا اپنی اولاد کو سکھاؤ دین سکھاؤ حب رسول کیا ہوتا ہے وہ سکھاؤ حضور کے دشمنوں کا بغز پلاؤ